اسلام علیکم دوستو پشتون ایک وہ قوم ہے جنہیں ہر کو جانتا ہے وہ دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پشتون نہ ہو خاص طور پر پاکستان پاکستان ایک وہ ملک ہے جہاں کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگا جہاں پشتون آپ کو نہ دیکھیں تو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے پشتون کے نام بتائیں گے جو کہ پاکستان کے امیر ترین پشتون ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل ایس ایس وارڈ پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے نمبر ون حجی صادق خان عدوزئی دوستو حجی صادق خان عدوزئی ایک ایسے انسان ہے جو کہ نہ تو کوئی سیاستدان ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام جو کہ سرکاری ہو پر پھر بھی ان کے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں مدد مانگنے کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے تصویر وغیرہ لینے کے لیے ان کا تعلق چمن سے ہے پاک افغان بورڈر چمن پر اگر آپ انہیں دیکھیں گے سامنے تو یہ آپ کو ایک موالی ٹیپ کا دیکھے گا اور نہ ہی ایسا لگے گا کہ یہ اتنا امیر ہوگا یا اس طرح ایک فاورفل انسان ہوگا لیکن جتنا پاور اور جتنا پیسے اس کے پاس ہے وہ کسی کے دماغ اور سوچ میں بھی نہیں ہوں گے اور یہ ایک بہت ہی سادہ سدہ انسان ہے پر جب یہ روڈ پہ نکلتے ہیں اس کے پاس 20 سے 25 گاڑیاں صرف ایک ہی بلیک کلر کے ہوتے ہیں جن کے اوپر اس کے کنگ کے نمبر پلیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں پوری کوئٹا اس کی دیوانی ہے جب یہ کسی شیر میں داخل ہوتے ہیں تو سارے لوگ اس کے پاس پا کر چلے آ جاتے ہیں یہ ایک بہت ہی محبتی اور ہر کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ پکچر نہ لینا چاہتا ہو اور نہ ہی شرپسند انسان ہے بلکل ہی سادہ دیکھتا ہے اور پر اگر ان کے پاور کی بات کی جائے تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ ان کے آگے آگے کچھ بول سکے اور یا ان کا کوئی پیسلہ غلط ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کچھ بول ہے کیونکہ اس کا پاور ہی اپنا ہے جو کہ پورے کوئیٹہ میں ایس کے کینگ کے نام سے مشہور ہے اور ہر کوئی اس کا فین ہے میرے خیال میں سے آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ آجی صادق خان ادوزائی کون ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ چمن سے ہے اور یہ ریتے زیادہ تر کراک کوئیٹہ میں ہیں اور ان کے بائی وغیرہ یہ توبائی میں بھی کافی سے آسا رہے ہیں ان کے کاروبار کی بات کی جائے تو ان کا کاروبار بھی ایسا کوئی خاص نہیں ہے وہ صرف اس کی سو بسے ہیں میرے خیال میں اور اس کا جو اپنا مالی کاروبار ہے وہ ہمیں خود نہیں پتا اس کے خالی بسوں کے بارے میں پتا ہے نمبر دو حجی صادق حجی باری کاکڑ دوستو حجی باری کاکڑ کا تعلق بھی پاک افوان بورڈر سے ہی ہے یہ تاریخ انصاف کے رہنما ہے اور یہ بھی ایک پاورفل انسان ہے اور ساتھی ساتھ اپنے علاقے کا ملک بھی ہے اور ان کی پوجھ تو کیا وزیر اللہ بھی ہاتھ پانھ کر اس سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کم از کم دس گارڈیاں صرف ان کے بوڈی گارڈز کی ہوتی ہیں باقی عوام تو لاکو ہوتی ہے نمبر تین نواب آیاز خان جوگزئی دوستو نواب آیاز خان کا تعلق کوئٹہ سے آگے کلاس فلاک ایک چھوٹا سا شیر آتا ہے جو کیے شیر بھی ان کے والد صاحب کے نام پہ ہیں اور یہ خاندانی ہی نواب ہے ان کا پورا خاندان بچپن سے ہی نوابی کرتے آ رہے ہیں انہیں کوئٹہ کے علاقوں میں بچہ بچہ جانتے ہیں اور پوری کوئٹہ میں ان کے حکومت چلتی ہے ان کی یہ ایک سیاستدان ہے این فی پارٹی کے چیئرمین بھی ہے یہ لوگ خانی پیسلے اور شرافت سے ہی کام چلاتے ہیں ان کے پوری لیکن ان کے پاس پاور بھی کافی زیادہ ہے لیکن یہ پورا پاور استعمال نہیں کرتے ہیں یہ صرف وہ اپنا ٹنڈا دماغ کے وجہ سے کام لیتے ہیں اور اس لئے یہ کافی مشہور ہیں اور انہیں کافی لوگ جانتے ہیں اور ایک حق کے پیسلے کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کافی مدد کرتے ہیں نمبر فور حجی محمود خان دوستو محمود خان بھی ایک اچھے اور شریف انسان ہے اور یہ ایک سیاستدان ہے اور ان کی ایک اچھی پارٹی ہے اپنی نوو بیاس خان اور ان کی ایک اچھی پارٹی ہے ان کا اپنی خوار ہے ان کا تعلق بھی کلاسے کلاسے ہیں یہ ایک بہت ہی شریف انسان ہے اور ایک سادہ سدھا انسان ہے ہمیں امیر بھی اتنا نہیں ہے پر پھر تو اگر اس کے بار کی جائے تو ایسا کو منہمی اور وجہمی نہیں جاتا ہوگا نمبر فائف شاہید آفریدی دوستو شاہید آفریدی کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہیں اور وہ اپنے اور انہیں تو اور لوگ جانتے ہی ہیں اور یہ رہتے کراچی میں ہیں ان کی اپنی عزت اللہ نے دی ہے ان کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے دیوانے موجود ہیں انہوں نے کافی عرصہ پاکستان کے لئے قومی کرکٹ ٹیم میں کیلے ہیں اور یہ مشہور کرکٹر بھی ہیں تو آپ بھی میرے خیال سے جانتے ہی ہوں گے شاہید آفریدی کو کوئی نہیں جانتا ہو کون نہیں جانتا ہوگا میرے خیال میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جو کہ شاہید آفریدی کو نہیں جانتا ہوگا پر پھر بھی ہم نے یہ بھی پاکستان کے پشتون کے ایک مشہور امیر ترین انسان ہے جو کہ اچھے کاموں میں امیر تو ایسے اور بھی بہت زیادہ ہیں پر یہ چھار جو میں نے آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا ہیں یہ خاص طور پر اس لئے کہ یہ امیر بھی ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لئے یہ ہر جگہ میں اپنا مدد پہنچا لیتے ہیں اور ان کا ساتھ دے دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے میں نے ان کے اوپر یہ ایک ویڈیو بنائی ہے یہ شاہید آفریدی جو ہے یہ بھی اس قسم کے ایک انسان ہے جو کہ ہر مشکل میں یہ بندے کا ساتھ دے دیتا ہے اور ایک غریب کا بلہ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے تو یہ ہے پانچ وہ پتان جو میں نے آپ کو بتایا ہیں تو آپ بھی اپنی رائے کمینٹ کر دیں کہ آپ کو کس کے کہانی اچھی لگی اور کون سا آپ کا فیوریٹ لگا آپ کو اگر فیوریٹ کرنے چاہتے تھے تو وہ کون سا ہوگا اور یا آپ اگر اس سے جانتے ہیں تو بھی کمینٹ کر کے بتائیں کہ بھائی میں اس سے جانتا ہوں تو اور انشاءاللہ اگلی ویڈیویں ملیں گے اور ہمارے چینل ایس اس وارڈ کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا ایکنگ کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری ہر ایس سی لیٹسٹ ویڈیو آپ کے سامنے آئے